آیت محمد صورت دین شیخ رحمت تعلیم روزگار صحت اردو میکزین اور انگباد اس سے پہلے ہم نے سورہ الاراف کا پارٹ نمبر دو سنا تھا اب ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آیت نمبر 166-167 اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ یہود پر خیامت کے دن تک ضرور ہے اسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو نہایت برا عذاب دے بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے آیت نمبر 168-168 اور ہم نے ان کو گروہ گروہ کر کے گروہ گروہ کر کے زمین میں متفرق کر دیا ان میں کچھ نیک ہیں اور ان میں کچھ اس سے مختلف ان سے علاہدہ اور ہم نے ان کی آزمائش کے اچھے حالات اور برے حالات سے کی تاکہ وہ باز آئیں آیت نمبر 179-169 پھر ان کے پیچھے ناخلف لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنیں اور اسی دنیا کے مطاع لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یقیناً بخش دیے جائیں گے اور اگر ایسی ہی مطاع ان کے سامنے پھر آئے تو وہ اس کو لے لیں گے کیا ان سے کتاب میں اس کا اہد نہیں لیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے دننے والوں کے لیے کیا تم نہیں سمجھتے آیت نمبر 171 اور جو لوگ خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز خائم کرتے ہیں بے شک ہم مسلحین کا عجرزائے نہیں کریں گے آیت نمبر 171 اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ سائبان ہے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر آ پڑے گا پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچو آیت نمبر 172 اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھو سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا ہاں ہم اخرار کرتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ کہیں خیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی آیت نمبر 173 یہ کہو کہ ہمارے باپ ڈادہ نے پہلے سے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں اسے ہوئے تو کیا تو ہم کو ہلا کرے گا اس کام پر جو غلط کار لوگوں نے کیا آیت نمبر 174 اور اس طرح ہم اپنے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں آیت نمبر 175 اور ان کو اس شخص کا حال سناو جس کو ہم نے اپنی آیت دی تھی تو وہ ان سے نکل بھاگا پس شیطان ان کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ گمراہوں میں سے ہو گیا آیت نمبر 176 اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطاف کرتے مگر وہ تو زمین کا ہو رہا اور اپنے خواہشوں کی پیروی کرنے لگا پس اس کی مثال کتے کی اسی ہے کہ اگر تو اس پر بوجھ لا دے تب بھی ہاپنے تب بھی ہاپے اور اگر چھوڑ دے تب بھی ہاپے یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہمارے نشانیاں کو جھٹلایا پس تم یہ احوال ان کو سناو تاکہ وہ سوچیں آیت نمبر 177 کئیسی بوری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہمارے نشانیاں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے آیت نمبر 178 اللہ جس کو راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہوتا ہے اور جس کو وہ بے راہ کر دے تو وہی گھاٹا اٹھانے والا ہوتا ہے نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے آیت نمبر 179 اور ہم نے جنات اور انسان میں سے بہتوں کو دوزک کے لیے پیدا کیا ہے ان کے دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے رہ یہی لوگ ہے غافل آیت نمبر 188 اور اللہ کے لیے ہے سب اچھے نام پس انہی سے اس کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجربی اختیار کرتے ہیں وہ بدلہ پا کر رہیں گے اپنے کاموں کا آیت نمبر 181 اور ہم نے جن کو پیدا کیا ہے ان میں سے ایک گروہ ایک گروپ ایسا ہے جنہوں نے ایک گروپ ایسا ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی اور حق کے مطابق پیسلہ کرتا ہے آیت نمبر 182 اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاز سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی آیت نمبر 183 183 اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں بے شک میرا دعاو بڑا مضبوط ہے یعنی اللہ کا آیت نمبر 184 کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے وہ تو ایک ساپ ڈرانے والا ہے آیت نمبر 185 کیا انہوں نے زمین آسمانوں اور زمین کے نظام پر نظر نہیں کی اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے ان پر اور اس بات پر کہ شاید ان کے مدت خریب آگئی ہو پس اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے آیت نمبر 186 جس کو اللہ بے رہ کر دے اس کو کوئی رہ دکھانے والا نہیں اور وہ ان کو سرکشی میں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے آیت نمبر 187 وہ تم سے خیامت کی باوت پوچھتے ہیں کہ اس کا وخو کب ہوگا کب نازلوں کی خیامت کہو اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے وہی اس کے وقت پر اس کو اظہار کریں گا ظاہر کریں گا وہ بھاری ہو رہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ جب تم پر آئے گی ہے تو اچانک آ جائے گی وہ تم سے پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی تحقیق کر چکے ہو کہو اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آیت نمبر 188 کہو میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا مگر جو اللہ نے چاہا اور اگر میں غیب کو جانتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لئے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی رخصان نہ پہنچتا میں تو محض ایک ڈرانے والا اور کچھ خبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لئے جو میری بات مانیں آیت نمبر 189 وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی نے اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو پھر جب مرد نے عورت کو ڈھاک لیا تو اس کو ایک ہلکا سا حمل رہ گیا پھر وہ اس کو لیے پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب اللہ سے دعا کی اگر تُو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم تیرے شکر گزار رہیں گے آیت نمبر 190 مگر جب اللہ نے ان کو تندرست اولاد دے دی تو وہ اس کی بخشی ہوئی چیز میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے اللہ بڑتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں آیت نمبر 91 101 کیا وہ شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مقلوق ہیں آیت نمبر 192 129 اور وہ نہ ان کی کسی خسم کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں آیت نمبر 190 مگر جب اللہ نے ان کو تندرست اولاد دے دی تو وہ اس کی بخشی ہوئی چیز میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے اللہ بڑتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں آیت نمبر 191 101 کیا وہ شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مقلوق ہیں آیت نمبر 192 اور نہ ان کی کسی خسم کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں آیت نمبر 193 اور اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہاری پکار پر نا چلی گے برابر ہے خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو آیت نمبر 194 جن کو تم اللہ کے سیوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں پس تم ان کو پکارو وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو آیت نمبر 195 149 کیا ان کے پاؤں ہیں کیا ان سے چلے کیا ان کے ہاتھ ہیں کیا ان کے آنکھیں ہیں کیا ان کے آنکھیں ہیں کیا ان سے دیکھیں کیا ان کے کان ہیں کیا ان سے سنیں کہو تم اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر تم لوگ میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے محلت نہ دو آیت نمبر 196 196 یقیناً میرا کارساز مجھے بنانے والا اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے اور وہ کارسازی کرتا ہے نیک بندوں کی آیت نمبر 197 117 اور جن کو تم پکارتے ہو ان کے سیوا اس کے سیوا وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں آیت نمبر 198 108 اور اگر تم ان کو راستی کی طرف پکارو تو وہ تمہاری بات نہ سنیں گے اور تم کو نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ کچھ نہیں دیکھتے آیت نمبر 199 در گزر کرو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے نہ اُلجھو آیت نمبر 200 اور اگر تم کو کوئی وشوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ چاہو بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے آیت نمبر 201 جو لوگ ڈر رکھتے ہیں جب کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو جاتا ہے تو وہ فوراں چاوک پڑتے ہیں اور پھر اسی وقت ان کو سو جا جاتی ہیں آیت نمبر 202 اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھیچے چلے جاتے ہیں پھر وہ کمی نہیں کر دے آیت نمبر 203 اور جب تم ان کے سامنے کوئی نشانی موجزہ یعنی موجزہ نہیں لائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ تم چھانٹ لائے کچھ اپنی طرف سے کہو میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وہی کی جاتی ہے یہ سوچ کی باتیں ہیں سمجھنے کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں آیت نمبر 204 اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے آیت نمبر 205 اور اپنے رب کو صبح شام یاد کرو اپنے دل میں آجز اور خوف کے ساتھ آجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے نرم آواز سے اور خاپلوں میں سے نہ بنو آیت نمبر 206 جو فریشتے یعنی فریشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ایٹیٹیوڈ نہیں کرتے گھمن نہیں کرتے اور وہ اس کی ذات اس کی پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں یہ تھا سورے الاراف کا ترجمہ پارٹ نمبر 3 اس کے آگے انشاءاللہ ہم سورے الانفال پڑھیں گے ویڈیو کو آپ سبسکرائب کر کے رکھیں بی لائکن دبائیے دوسروں کو بھی شیئر کیجئے جزا کرنا موسیقی